ایک بار زارہ بھی میں بھی دستخط کر دیں تو یہ خلا پوری طرح مکمل ہو جائے گا موسیقی زارہ آج تمہارے خلا کے آخری نوٹیس کے تین دن پورے ہو چکے ہیں قاضی صاحب تمہارے دست قتلے نے آئے ہیں زارہ ریزوان کو زمانت ہو گئی اور آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں ہمیں لگا کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور کیسے پتا ہوگا آپ کو بتانا تو چاہیے ہمیں لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ریزوان کی رہائی سے اب اتنا پریشان کیوں ہے دیکھیں اس میں پیساہب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ کڑی نظر رہیں ہمارے گھر کے ارد گرد بھی نظر نہیں آنا چاہیے دیکھیں آپ بے فکر رہی ہے ہم لگاتار اس سے پوچھتاچ کیلئے تھانے بلاتے رہیں اور اس سے ہمیں جو بھی خبر ملے گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے شکریہ ہاں بولو رکسار تو کل جو ہم نے کہا تھا سچ کہا تھا کیا مطلب کبیر سے زارہ کو وہ وجہ پتا چل گئی ہے اب جسے بنیاد بنا کر کبیر اسے چھوڑنا چاہتا تھا اب ہم زارہ اور کبیر کا کھلا ہونے سے روک سکتے ہیں کیا پکواز کر رہی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکنا ہے ہاں جی ابو کبیر یہ کیا سننے میں آرہا ہے ہمیں ہاں تم نے زارہ کو سب کچھ بتا دیا قرآن کی اس قسم کے بارے جس کی وجہ سے تم دور تھے اس سے ہمیں تو لگنے لگا ہے کہ تم اس سے الگ ہونا ہی نہیں چاہتے ہو تم اس کی حفاظت اس کی خیریت چاہتے نہیں ہو اسے مصیبت میں دالنا چاہتے ہمیں لگ رہے ہیں ہم زارہ کو مصیبت میں دال رہے ہیں اسی بات نہیں کرے آپ کہ ہم زارہ سے الگ نہیں ہونا چاہتے ہم نے ابھی ابھی خلا کے پیپرز پر سگنیچر بھی کر دیا ابو کیا اچھا گھر دیا بیٹا جنو اچھی بات ہمیں پتا تھا ہمیں پتا تھا وہ رکسار بکواس کر رہے گے اگر زارہ کو اس قرآن کی قسم کے بارے پتا چل گیا ہوتا تو کیا وہ کبیر کو روکنے کی کوش نہیں کرتا ان کاغذات پہ دستکت کرتے ہی تمہارا اور کبیر کا خلا مکمل ہو جائے گا بیٹا جنون نمکہ نمکہ موسیقی موسیقی زாரா, زாரா, زாரா... موسیقی 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 طایب, یہ سارے اچھ سے لگا دینا اور آپ تھوڑا جلدی جلدی ہاتھ چلا آئیے سب آنے والے ہیں بابی ایسے ہرآنی سے کیا دیکھ رہے ہو, کبیر? امی اور ابو کی شادی کی سالگیرہ ہے تم آج کا دن کیسے بھول سکتے ہو نہیں ہممہ بھولے نہیں ہم دیکھو کبھیر جو ہونہ تھا ہو گیا ہم اسے روک تو نہیں بائے مگر دل چھوٹا کرنے کا کیا فائدہ اگر آج کے دن دل چھوٹا کرو گے تو اچھا نہیں رہے گا نہیں کیا ہوا میرے کس کا دل چھوٹا ہو رہا ہے زیند کس بات کی تیاریاں ہو رہی ہیں امی یہ سب آپ یہ سوال آپ پوچھ رہے ہیں بیگم بھول گئیں کہ آج سالگیرہ ہی ہماری ہے یہاں ہمارے بیٹی کی گرہستی اجڑ رہی ہے اور ہم سالگیرہ کے جشن من آئیں زیند زیند یہ سب دے کھل با زیند 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 زارہ کبیر کا خلا مکمل ہو چکا ہے اب آپ بے وجہ آسو کیوں بہا رہی ہیں ہم نے بیٹی کی ہونے کسمت پر رہ رہے کازی سا رشتوں میں بھی جان ہوتی ہے اور جب کوئی رشتہ مرتا ہے نا کازی صاحب تو وہ کسی انسان کے مرنے کے برابر ہوتا ہے ہم دل سے چاہتے تھے کازی صاحب کہ زارہ کبیر کا کھلا ہو جائے یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کیونکہ یہ رشتہ زارہ کے لیے صاحب کی طرح تھا کازی صاحب جب بیٹا ستا تھا اس کی زندگی میں زہر گول کے چلا جاتا تھا کازی صاحب سبھالی اپنے آپ کو بے گم سبھالی ہے جب بھی کسی بیٹی کا گھر ٹوٹتا ہے نا کازی صاحب تو ایک ماں کا دل چکنا چور ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ایک دم ٹوٹ جاتا ہے بیٹا سبھالی ہے اپنے آپ کو سبھالی ہے سارہ سلما خالا نے سبح سے رو رو کے اپنی حالت خراب کر دی ہے ہرے نہ کھانا کھایا نہ کھانا بنایا یہاں تک کے پانے کا ایک گھوٹ تک نہیں پیا سبھالی ہے امیر بچپن میں آپ ہمیں ایک بات کہا کرتے تھے کہ کبیر جب بھی کوئی کہانی میں زیادہ دکھ ہو اس کہانی کو ختم کرنا سب کے لیے اچھا ہوتا ہے نا جل سے جل آپ ہی نے کہا اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اور زارہ کے ریشتے میں کچھ زیادہ ہی دوکھ ہے ہمارے اور زیادہ ہی نے کہا ہمارے ڈو پہاڑ ٹوٹے ہماری بیٹی کا گھر ہو چڑا ہے زارہ کو کبھی بہو نہیں بیٹی مانا تھا ہمیں ہماری ہماری بیٹی کی زندگی ہوچڑ گئی اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم جشمن آئے ہیں ہم تو زارہ کے گھلے لکیوں سے محسلہ بھی نہیں دے سکتے اس کم کے محول میں اگر ہم نے جشمن آئے ہیں تو اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے جس زہرہ کا دکھ آپ منا رہی ہیں نا اگر اسے پتا چلے گا کہ اس کی امی اس کا دکھ مناتے مناتے اپنی شادی کی سالگیرہ کا جشن کینسل کر رہی ہیں زیادہ دکھ نہیں ہونا اسے اور آپ ہی سوچے ایک انسان پہلے سے دکھ منا رہا ہے اور اب اور زیادہ دکھ ہو رہا ہے انہیں چاہیں گے نا آپ دیکھیں سونیان 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 بہت لوگ کو خب ہوا ہے یہ رشتی توٹنے پر لیکن لوگ یہ جب جشن منائی ہیں ان کا دل بہلے گا اس لئے پلیز کانسل مند کیجئے امی آپ نے وہ تیاریاں نہیں وہ کرتے رہی آپ امی آپ کو یہی کیانا چاہی لیکن ہم آج آپ کی شادی کے سالگیرہ کا جشن منائیں گے اور اس کی تیاریاں ہم بھی کریں گے مہا کہ دیا آپ نے ہاں کہ دیا سب نے سن لیا اب منا نہیں کریں گے تیم بریانی اور ایک پالو شاہی پیک کر دیجئے گا شاہی دعوت کس لیے بتاؤ کیا خوشی ہے کوئی خوشی نہیں ہے لیکن کوئی دکھ بھی تو نہیں ہے نا ہم جانتے ہیں کہ ہماری شادی ٹوٹھی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہم بیران ہو جائے زندگی ہماری ختم ہو جائے یا رک جائے ہم اممہ کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے اور اببہ کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے یہ بریانی سب کو خوش کر دے گی موسیقی 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 زارہ کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے میرے اللہ اگر زارہ ہم سے بچھڑنے کا غم بھول کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے میرے اللہ ہماری زارہ کی حفاظت کرنا اللہ رکسار آج امی اپو کی شادی کی سالگیرہ ہے گھر آکے انہیں مبارک بات ضرور دینا موسیقی